بڑی جانکاری جو ہے ساگر سے سامنے آ رہی ہے اس کا رکھ کر رہے تھے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ساگر سے اپڈیٹ جہاں پر موبائل ہو جانے سے دکھی چھاترہ کا ہنگامہ دیکھنے کو ملا ہے کالج کی چھت پر چڑھ کر چھاترہ نے ہنگامہ کیا بڑی اپڈیٹ آپ کو دے دیں کالج پرشاستان پولس کی سمجھائش کے بعد بھی چھاترہ نہیں مانی انڈیا نیوز کی ٹیم نے چھاترہ کو وشواس میں جو ہے لے کر نیچے اتارا رولز ڈگری کالج کا یہ پورا ماملہ ہے بڑی اپڈیٹ بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں جو اس ویش سامنے آ رہی ہے جہاں پر چھاترہ کا اپدرو جو ہے دیکھنے کو ملا ساگر سے اپڈیٹ جہاں پر چھاترہ کا موبائل ہو گیا جس کے بعد چھاترہ نے ہنگامہ کیا اور کالج کی چھت پر چڑھ کر چھاترہ کی اور سے یہ ہنگامہ کیا گیا کالج پرشاسن پولیس کی سمجھائش کے بعد بھی چھاترہ نہیں مانی لیکن یہاں پر انڈیا نیوز کے پریاس کے بعد چھاترہ جو ہے وہ نیچے اتاری اور چھاترہ مانی یہ تصویریں بھی آپ اس سکرن پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر تمام ادھیکاری جو ہے موقع پر موجود ہے اور پولیس مہنکمہ جو ہے وہ بھی موجود ہے ساتھی ساتھ کالج کے پرشاسنے املے بھی موقع پر موجود یہ میں سب سے اپیل کروں گا اور جو کالج میں باقی بھی چھات رہے ہیں اور باقی سبی لوگوں سے یہ کسی بھی طرح سے یہ اپنی بات یا کوئی سمجھائی ہے یہ اس پرکار سے یہ بلکل بھی اوچھی طریقہ نہیں ہے اس پرکار سے اپنی بات کہنے کا یہ دی کوئی سمجھائی ہے تو وہ آئیں سمبندی تدھیکاریوں کے پاس آئیں پولیس کے پاس آئیں پرشاسن کے پاس آئیں تو جو بھی سمجھائی ان کا نیراکرن کیا جائے گا تو ایسے کوئی بھی ویکتی ہیں ایسا قدم بلکل بھی نہ اٹھائیں تو اسے بھی شمارش صحیح ہوگی وشنو شون ہی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں خبر پردک جانکاری کے ساتھ ان کا رکھ کر لیتے ہیں وشنو سب سے پہلے جانکاری آپ سی یہاں پر لینا چاہیں گے کہ چھاترہ کا موائیڈ ہوئے کس طریقے سے خوضہ اور اس کے بعد چھاترہ کس طریقے سے اپدرہ پر اتار ہوئی ساتھ کی کلز ڈگری کالیج ہے شاہر کے بیچوں بھی چیستی تھے یہاں پر قریب تیرہ ہجار کی سٹیند ہے چھاترہوں کی چھاترہوں کی صبح کی بات ہے صبح ایم اے کا پیپر تھا ایم اے سیکنڈ سیمیشتر کا یہ چھاترہ ہے یہ پیپر دینے اپنا گئی تھی پیپر کے پہلے اپنا ہینڈ بیک اور موائیڈ جو ہے کالیج میں پریچھا ہال کے باہر وہ جمع کروا دی تھی پھر اس کے بعد جب وہ پیپر دے کر لوٹی تو اس کا موائیڈ اور ہینڈ بیک تھا وہاں پر نہیں تھا اس کے بعد اس نے چھاترہ نے اپنی سکایت کالیج پروندھن سے کی کالیج پروندھن کی سکایت کے بعد بھی وہاں پر جب ایلہ تیواری ہیں یہاں پرچاریا انہوں نے اور اہمینے ٹیچروں نے ان کی سکایت کو غمبیرتا سے نہیں لیا جب چھاترہ کی تو وہاں اکروسیت ہو گئی اور وہاں پر تیسرا منجل ہے یہاں پر بھون کا وہاں پر چل گئی اور اس کی بانڈری وال پر بلکن پتلی بانڈری وال تھی وہاں پر سے چل گئی قریب ڈیڑھ گھنٹے ہو گئے چھاترہ کو سمجھائز دیتے ہوئے پھر اس کے بعد پولیس کو بلائیا گیا پولیس ادھیک چکتاڑن آیا کہ وہاں پر پہنچے اور پھر انہوں نے سمجھائز دی کالیج پروندھن کی اور جب پولیس کی سمجھائز کے بعد بھی چھاترہ پاپ میں کسی کو آنے نہیں دے رہی تھی پھر ایسے میں قریب ڈیڑھ گھنٹے سمجھ ہو چکا تھا اور کافی گرمی بھی تھی کہ چھاترہ پانی بھی پینے کو تیار نہیں تھی اور اپنی سکایتیں بتا رہی تھی کہ کالیج کی ان جو سکایتیں ہیں کہ کس کس طرح سے کالیج میں عویس تھائے ہیں اس کو لے کر کے پھر اس کے بعد جب انڈیا نیوز کی ٹیم وہاں پر پہنچی انڈیا نیوز کی ٹیم نے چھاترہ کو سمجھائز دی اور بائٹ کے بہانے اس کے پاس گئی جیسے ہی انڈیا نیوز کی ٹیم چھاترہ کے پاس گئی ویسے ہی پھر چھاترہ کو بانڈری وال سے کھیت لیا گیا جی جی بلکل صافتہ پر وشنو جانکاری آپ سے یہ بھی لینا چاہیں گے کہ کالیج پرشاہ سنگ آپ کیا کچھ کہنا ہے جس طریقے سے جو آپ نے جانکاریاں دیے ان سے صافتہ پر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کالیج پرشاہ سنگ کی لاپرواہی کے وجہ سے ہی چھاترہ کا جو بیگ ہے موبائل سمیت خویا ہے کالیج کی بات کروں میں قریب تیرہ ہزار کے قریب یہاں پر اسٹریند ہے اور کالیج میں اس طرح کی سمجھائیں آتی رہتی ہیں اور کالیج پروندھن یہ کل ملا کے ہے جو سمحال نہیں پا رہا ہے علا تیواری ہیں پرواری پرچاریاں ہیں اور اس طرح کی کئی سی قائطیں یہاں پر آ چکی ہیں اور وہاں اپنا جمعہ جب وہاں پر کی ہوئی تھی جمعہ بیگ کہ اس کے بعد کالیج پروندھن کی جمعہ داری تھی کہ وہاں کالیج کا ہینڈ بیگ ہے جو چھاترہ کا ہینڈ بیگ ہے اور موبائل ہے اس کو سرکھت رکھے سرکھت ہے بیوستہ کے لیے یہاں پر گارڈ بھی تینات ہیں اور اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن وہاں ناکافی ثابت ہوئے کوئی چھاترہ کوئی انہیں چھاترہ جو پریچھا دینے کے لیے آئی تھی وہاں اس کا موبائل چورا لے گئی اور کالیج پروندھن کا سیدھا کہنا تھا کہ ہم نے چھاترہ کو سمدھاج دی تھی لیکن سب چھاترہ بانڈری وال پر چڑھی دی تو اس کا پورا آکروس کالیج پروندھن کی اور ہی تھا اس نے سیدھے کہا کہ کافی ساری یہاں پر عویس آئے ہیں اور بہت ہی گندے طریقے سے یہاں کی جو پرچارہ ہیں اور انہیں ٹیچر ہیں وہ باتیں کرتی ہیں جس سے کہیں نہ کہیں اس میں آکروس تھا اور گصہ تھا جی بلکل بلکل صافتہ پر وشنو چھاترہ میں کہنے کہ آکروس تھا لیکن رہت کے بات یہاں پری رہی کہ چھاترہ جو ہے نیچے اتری بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے وشنو اور ان تمام جانکاریوں کے لیے مدھے پردیش 36 گڑھ کی ہر خبر سیدھے آپ کے موبائل فون پر ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پائیں پل پل کی خبر